اسلام علیکم کہانی ہف چینل میں خوش آمدید ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ارباپ کا تعلق ایک بہت غریب گھرانے سے تھا ارباپ کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی جل بسی اس کے باپ یوسف نے بہت پیار محبت سے اور اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی یوسف اگر چاہتا تو دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتا تھا لیکن وہ اپنی بیٹی پر کسی دوسری عورت کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اسے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا اور یہی پیار اپنا رنگ لائیا وہ بیٹی کی محبت سے سرشار تھا اور پھر اس چاہت میں اس نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا آخر دیکھتے ہی دیکھتے ارباپ جوان ہو گئے بانہ کے ارباپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا لیکن اللہ نے اسے بے پنہ حسن سے نوازا تھا اسے دیکھ گئی ہوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی افسرہ آسمان سے بھولے سے زمین پر آ گئی ہو اس کے علاوہ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو بھی اس کو دیکھتا اس کی طرف کھچا چلا آتا ارسلان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا وہ اپنے والدین کا اقلوتا بیٹا تھا ارسلان نے جو ایسے ہی تعلیم مکمل کی اسے ایک بہت اچھی فرم میں جنرل مینجر کی نوکری مل گئی اس خبر نے اس کے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی سب گھر والے بہت خوش تھے اور یوں ارسلان زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا اچانک ایک رات اس کی خوشیوں کو نصر لگ گئی ارسلان کے والد ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا گھر والے انہیں اسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی انہوں نے دم دوڑ دیا اور اس طرح وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے ارسلان کے خوشیاں اس سے روٹ گئیں وہ ہر وقت اداس رہتا گو کہ اس کی والدہ بھی بہت غمگین تھی لیکن پھر بھی انہوں نے حوصلہ کیا تاکہ وہ اپنے بیٹی کو سنبھال سکیں وہ ہر وقت ارسلان کو حوصلہ دیتی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی لیکن اب اسے یہ گھر سونا سونا سا لگتا ایک دن امہ نے ارسلان سے کہا بیٹا ارسلان تم شادی کر لو تاکہ اس گھر میں رونک ہو مجھے یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے نہیں امی میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیا میری خاطر بھی نہیں امی نے کہا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس امی میرا دل نہیں چاہتا ارسلان اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا لیکن پتہ نہیں وہ شادی کی بات کیوں نہیں مان رہا تھا شاید اسے ابھی اپنا آئیڈیل نہیں ملا تھا امی جب بھی رشتے کی بات کرتی وہ ٹال دیتا ارسلان بیٹا اگر تمہاری کوئی پسند ہے تب بھی بتا دو جہاں تم چاہتے ہو وہاں شادی کر لو بس تم شادی کر لو امی نے کہا نہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب شادی کرنی ہوگی تو بتا دوں گا آپ فکر نہ کریں بلکہ بے فکر ہو جائیں اس کی باتیں سن کر اس کی ایک سر اہ بھری ماں نے ایک دن دفتر میں امیڈی نے ارسلان کو اپنے کمرے میں بلائیا اور کہا کل پلان کمپنی کے ہیڈ آفیس میں کاروباری میٹنگ ہے اور تم نے اس میٹنگ میں شرکت کرنی ہے تم تیاری کر لو اور ہاں سفر کے لیے آفیس کی گاڑی لے دینا اس طرح تم جلدی پہنچ جاؤ گے گھر آ کر ارسلان نے اپنی امی کو میٹنگ کے بارے میں آگاہ کیا تو اپنی تیاری مکمل کر کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا میٹنگ توقع سے زیادہ کامیاب رہی لیکن میٹنگ ختم ہوتے ہی کافی رات ہو گئے اور ویسے ہی آج موسم بھی عبر آلود تھا مگر ارسلان کو گھر واپس مہاشنے کی جلدی تھی وہ گھر کے لیے روانہ ہو گیا راستے میں من موجی طریقے سے وہ گاڑی بھگاتا رہا کہ اچانک راستے میں بارش شروع ہو گئے لیکن اسے بارش کی کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ بارش سے کچھ زیادہ ہی لطفندوس ہوتا رہا کہ پھر اچانک گاڑی چلتے چلتے ایک جگہ رک گئی وہ پریشان ہو گیا کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے سڑک بلکل سنسام تھی اور کوئی دوسری گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی گاڑی کو سٹارٹ کرنی کی اس نے بہت کوشش کی مگر اس کی ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی کیونکہ اب خراب گاڑی کو صحیح کرنا تو اس کے بس میں نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ جب مجھے پتا تھا کہ موسم خراب ہے تو میں کیوں جلدی آنے کی کوشش کرنے لگا کل صبح بھی میں گھر جا سکتا تھا نا وہاں کسی اچھے ہوتل میں ہی رات گزار لیتا مگر افسوس میری جلد بازی نے مجھے اس مسئیبت میں بھسا دیا ہے اب میں کیا کروں کہاں جاؤں خیر مرتا کہا نہ کرتا اسے گاڑی سے نیچے اترنا پڑا کیونکہ وہ ساری رات تو کار میں نہیں گزار سکتا تھا گاڑی سے نکلتے ہی وہ نہاں سکیا اندھیری رات انسان سڑک اوپر سبارش ایک عجیب سا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا اور پھر اس نے وہاں سے آگے پیدل چلنا شروع کر دیا اسے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی کہ اچانک اسے بہت دور روشنی دکھائی دی تو اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جو مکان اسے سب سے پہلے نظر آیا اس نے اس مکان کی دروازے پر دستک دی وہ گھر یوسف کا تھا جس میں وہ اپنی بیٹی ارباق کے ساتھ رہتا تھا دستک کی زوردار آواز سے دونوں کی آنکھ کھل گئی پتہ نہیں کون آتی رات کو آ گیا ہے خدا خیر کرے وہ بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور سامنے اس نے ایک اجنبی کو پایا بابا میرے نام ارسلان ہے میں واپس گھر جا رہا تھے کہ رستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے رات کافی ہو گئی ہے تو اگر آپ کچھ دیر مدد کر سکے میری تو یہ سن کر یوسف کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی اسی وجہ سے کہ موسم کے تیور بہت ہی خطرناک تھے ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں آؤ اندر آؤ تم تو بارش کی وجہ سے کافی بھیگ چکے ہو آؤ فوراں کپڑے بدل لو ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ یہ کہہ کر اس نے ارباب کو آواز دی ارباب بیٹا مہمان کے لیے میرے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال دو بارش میں ہمارے گھر آیا ہے اور مہمان خدا کی رحمت ہوتی ہے ارباب اپنے باپ کا جوڑا لے کر جیسے ہی کمرے میں آئی اور جب ارسلان کی اس پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اب تک اتنی خوبصورت دڑکی نہیں دیکھی تھی ارسلان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا آئیڈیل خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں اس کے سامنے آ گیا ہو اس نے ارباب سے ایک کپڑے لے کر تبدیل کی اور اتنی دیر میں ارباب اس کے لیے چائے تیار کر کر لائی جو ارسلان نے بڑے ہی شاخ سے بھی یوسف نے کہا ارسلان بیٹا اس وقت بہر بہت بارش ہو رہی ہے اور رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے تم آج رات ہمارے گھر آرام کرو میں سب ہوتے ہی تمہاری گاڑی ٹھیک کروا دوں گا پھر تم آرام سے گھر چلے جانا ٹھیک ہے بابا آپ کی بہت مہربانی آپ کی مدد اور یہ حسان میں زندگی پر یاد رکھوں گا ارسلان نے یوسف کی بات مان لی اور چار بائی پر آرام کرنے لگا رات کیسے بیٹی اسے کچھ پتا نہ چلا کیونکہ وہ ساری رات اپنے خیالوں میں ارباب کے متعلق سوچتا رہا صبح اس نے ناشتہ کیا اتنے میں یوسف اس کی گاڑی ٹھیک کروال آیا اور پھر اس نے یوسف اور ارباب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا لیکن ارسلان کو اپنا کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہو رہا تھا اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنا دل وہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہے سب سے پہلے اس نے دفتر پہنچ کر ریپورٹ کی پھر چھٹی لے کر گھر آ گیا اس کی امیوں سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کچھ دن ایسے ہی گزر گئے ارسلان جب گھر آتا کھانا کھاتا اور فوراں ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا اس کی امی نے ایک دن ارسلان سے اس کی پریشانی اور چپ چپ رہنے کی وجہ پوچھی ارسلان بیٹا کیا بات ہے کونسی چیز تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے امی ایسی کوئی بات نہیں اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو ٹال دیا نہیں ارسلان تم جھوٹ بول رہے ہو اصل بات بتاؤ کھانا امی ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں اپنی اولاد کی ہر نظر پہچانتی ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں مگر میری اس بات کے بارے میں کیا سوچا کونسی بات ارسلان بیٹا تمہاری شادی کی بات اور کونسی بیٹا مجھے اکیلی کو یہ گھر کاٹ کرنے کو دوڑتا ہے اگر گھر کا سونہ پن مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تو مجھ پر رحم کرو تم سارا سارا دن خود تو آفس میں کام کرتے ہو باہر رہتے ہو اگر بیٹا تمہاری کوئی پسند ہے تب بھی مجھے بتا دو مجھے کوئی اعتراض نہیں تم جہاں کہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی تب ایک دم ارسلان کی آنکھوں کے سامنے ارباب کا حسین چہرہ کھون گیا اس نے کہا امی میں شادی کے لئے تیار ہوں کیا واقعی ارسلان ہاں امی مجھے بھی آپ کا سونہ پن کاٹنے کو دوڑتا ہے اب جلدی سے میری بہو کا نام بتا دو امی اس کا نام ارباب ہے ارسلان شادی پر راضی ہو گیا اس بات سے امی پھولے نہیں سما رہی تھی ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رات و رات ارباب کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آتی اور اگلے ہی روز وہ ارباب کا رشتہ لینے کے لئے یوسف کے گھر پہنچ گئیں ارباب اور یوسف سمیری ارباب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں ان کے بیٹے کی پسند لات جواب تھی انہوں نے کہا یوسف بھائی آپ کی بیٹی ارباب کے لئے مجھے بہت اچھی لگی ہے اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں مجھے مایوس نہ کیجئے گا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو بہت لائق ہے میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی یوسف کو بھی دلی طور پر ارسلان پسند تھا لیکن پھر بھی اس نے چند یوم سوچنے کی محلت مانگے پھر یوسف نے ارسلان کی کچھ ضروری انکوائری کروائی اور تسلیح ہونے پر اس رشتے کے لئے ہاں کر دیں اور یوں ارسلان کی ارباب کے ساتھ شادی ہو گئی ارسلان کی ماں نے یہ شادی بہت دھوم دھام سکی اور محلے اور برادری کی عورتوں نے اتنی خوبصورت دلہن پر ارسلان کی ماں کو مبارک بات دی ارسلان نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا وہ ارباب کو پا کر بہت خوش تھا اور ارباب بھی اپنی قسمت پر نازع تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شہر ملا وہ امہ اور ارسلان کی دل و جان سے خدمت کرتی اس نے اپنے گھر کو تھوڑے ہی دنوں میں جنت کا نمونہ بنا دیا تھا امہ بھی ارباب کو بہت چاہتی تھی وہ بھی اس کی خدمت گزاری سے بہت خوش تھی ارباب امہ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی جہاں تک کہ امہ کو پانی تک پینا بھی ہوتا تو وہ بھی ارباب اپنے ہاتھوں سے پلا دی امہ کو بچوں کا بہت شوق تھا گھر کے باہر ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں پر بچے کھیلنے کیلئے آیا کرتے تھے امہ اکثر ان بچوں کو دیکھتی اور خدا سے دعا کرتی کہ ارسلان کے گھر ڈھیروں بچے پیدا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے چار سال کا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک ارباب کی گوت سونی تھی ایستہ ایستہ امہ کا رویہ ارباب کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا جب بھی وہ بچوں کو گراؤنڈ میں کھیلتا دیکھتی تو وہ ارباب کو تانے دینا شروع کر دیتی پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں تجھے بیعہ کر لائی کمبخت بنجر ایک سے ایک لڑکیاں پڑھی تھی خاندان میں میں جنم جلی پتہ نہیں تجھے کیوں اپنے گھر لے آئی اس گھر کا سکون برباد کرنے کے لیے بانچ کہیں گی امہ کچھ شدت سے پوتے پوتیوں کی آرزو تھی مگر قدرت کے کاموں میں انسان کا کیا عمل دخت اور باپ کو بھی ننے مننے بچوں کے خواہش تھی عورت کی میراج ہی ماں بننا ہے مگر افسوس ابھی تک کچھ نہ ہوا تھا اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا اس کی میڈیکل رپورٹس بلکل صحیح تھی ایک دو بار ارسلان نے بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا وہ کال ڈاکٹر کے ہم دونوں ٹھیک ہیں بس قدرت کی طرف صدیر ہے ارسلان کہتا مگر امہ کو کون سمجھاتا ان کا تو سارا نزلہ ارباب پر گرتا وہ تو اب ارباب کے موہ پر کہتی تھی اس منحوس کی خوبصورتی کو چاٹنا ہے کیا میں ارسلان کی دوسری دھلن لاؤں گی مجھے ہر حال میں اپنی نسل آگے بڑھانی ہے انہوں نے ارباب کا جینا حرام کر رکھا تھا یہ تو ارسلان تھا جو ہر وقت ارباب کو تسلی دیتا ورنہ وہ کبھی کی مر گئی ہوتی ارباب کو کم از کم یہ تسلی تو تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے مگر کب تک ظاہر ہے بچے کا ارمان اس کے دل میں بھی تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نے کبھی دوسری شادی کے لئے تیار ہو جائے اسی لئے وہ بہت پریشان رہتی تھی اس دوران ارباب پر ایک مسئیبت اور ٹوٹ پڑی اس کے باپ پیوسف کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا رو رو کر اس کا برا حال تھا بھری دنیا میں اب وہ اکیلی رہ گئی تھی وہ اکثر سوچتی تھی کہ میرا کیا بنے گا میرا مستقبل کیا ہوگا اب تو باپ بھی نہیں رہا جس کے پاس چلی جاؤں گی ایک دن امہ نے ارسلان سے کہا کہ ارسلان بیٹا اب ارباب کے اولاد تو نہیں ہوگی لہٰذا تم دوسری شادی کر لو کیونکہ میں باپ دادے کی نسل آگے بڑھانا چاہتی ہوں تم ارباب کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لو اسی میں تمہاری بہتری ہے ارسلان نے امہ کو کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل گیا پھر امہ نے ارباب سے کہا ارباب ارسلان کو دوسری شادی کی اجاست دے دو اور اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کرو اگر تمہاری اولاد ہو جاتی تو میں ایسا نہ کرتی مگر میں بھی مجبور ہوں کیونکہ باپ دادے کی نسل کو تو آگے بڑھانا ہے اگلے روز ارسلان آفیس سے جلدی گھر آ گیا تو ارباب نے موقع پا کر ارسلان کو دوسری شادی کے لیے کہا یہ سن کر ارسلان بھی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا ارباب آج تم نے یہ بات کہی ہے دوبارہ نہ کہنا اور کبھی نہ کہنا اور تم اممہ کی باتوں میں نہ آیا کرو خدا نے مجھے اولاد کا سب دینا ہوگا تو تم ہی سے دے گا یہ کہہ کر ارسلان نے اسے گلے سے لگا لیا تو بے اختیار ارباب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہ اس کا شہر اس سے کس قدر محبت کرتا ہے ارباب بہت پریشان تھی کہ آخر مجھ سے اولاد کیوں نہیں ہو رہی کونسی دوائیاں جوڑی بوٹی ہے جو میں نے نہیں کھائی کوئی نقص بھی نہیں ہے پتہ نہیں میرے رب کی کیا مرسی ہے یا اللہ جو بھی کر میرے حق میں بہتر کر یہ دعا کرتے کرتے اس کے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا اسے سوئے ہوئے کافی دیر ہوئی چکی تھی کہ اچانک اممہ کی آواز سنائی دی اری اریو کمبخت اڑ جا ہر وقت سوئی رہتی ہے چھت پر سے کپڑے اتار لا باہر کس قدر تیز آندھی چل رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کپڑے آندھی اڑا کر لے جائے جس سن کر وہ جندی سے اٹھی اور چھت پر جا کر کپڑے اتارنے لگی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے اس کا شک یقین میں بدل گیا اس کے گھر کے باہر گراؤن میں ایک بڑا لڑکا درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اسی کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا وہ حیران رہ گئی کہ اس آندھی اور طفان میں وہ لڑکا باہر کیوں کھڑا ہے کہ اچانک اسے امہ کی آواز سنائی دی ارباب اوپر جا کر مر گئی ہے کیا اب نیچے بھی آ جا اس نے پورن کپڑے اٹھائے اور نیچے کی طرف بھاگی تھوڑی دیر میں بوندہ باندھی بھی شروع ہو گئی اس کے ایک کمرے کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی وہ اسے بند کرنے گئی تو اچانک اس کی نظر سامنے گراؤن میں پڑی وہ لڑکا ابھی تک گراؤن میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بری طرح بارش میں بھیگ رہا تھا اسے اس طرح بارش میں بھیگتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور فوراں کھڑکی بند کر دی اور سوچنے لگی کہ کتنا پاگل ہے تھوڑی دیر میں ارسلان بکھر آ گیا رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں آرام کے غر سے اپنے کمرے میں آ گئے اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بچنے لگی ارسلان نے فون اٹھایا تاریخ مامو کا فون آیا ان کی ساس وات ہو گئی ہیں اممہ اممہ کہاں ہو کیا بات ہے ارسلان چیخ کیوں رہے ہو اممہ اممہ میں چیخ نہیں رہا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ مامو کا فون آیا تھا ان کی ساس وات ہو گئی ہیں یہ سن کر اممہ کو بہت دکھ ہوا کہنے لگی ہیں ارسلان تم تو میرے ساتھ چلو اممہ ضرور چلتا مگر آج کل آفیس میں بہت کام ہے ذرا مشکل ہو جائے گا جانا چلو ٹھیک ہے میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں اور باپ کو ساتھ لے جاتی مگر تمہیں ناشتار کھانا کو ہم بنا کر دے گا اور ہاں بیٹا وہاں مجھے کافی دن لگ جائیں گے پریشان نہ تھونا اور مجھے کبھی کبھار فون ضرور کرتے رہنا ارسلان اگلے روز اممہ کو سٹیشن چھوڑنے چلا گیا اور اممہ اکیلی ہی گاہم چلی گئی اممہ کو چھوڑنے کے بعد ارسلان سیدھا آفیس چلا گیا لیکن آج جلدی گھر واپس آ گیا اور باپ سمجھی کہ شاید میری وجہ سے مگر جلد ہی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور باپ مجھے آفیس کے کاموں سے فلان جگہ جانا ہے ہو سکتا ہے وہاں مجھے ایک تو ہفتے لگ جائیں ارسلان تم یہ کیا کہہ رہے ہو گھر میں میں اکیلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی مجھے اکیلے بہت در لگتا ہے اور باپ میں تمہاری پریشانی کو سمجھتا ہوں لیکن کیا کروں درختوں پر نوٹ نہیں اکتے باس مجھے کام کے پیسے دیتا ہے اگر میں نہ گیا تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے ارسلان نے کہا ارسلان میں کیا کروں اممہ بھی نہیں ہے اور باپ یہ کہہ کر رونے لگی تو ارسلان اس کا سمجھانے لگا وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس سالوں سے نوکری کرنے کے لیے پردیس چاہتے ہیں اور ان کی بیویں اکیلی گھر میں رہتی ہیں وہ کئی سال گھر واپس نہیں آتے کیا تو میرے بغیر ایک دو ہفتے نہیں رہ سکتی بولو میں کیا کروں کیا نوکری چھوڑ دوں نہیں نہیں نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں میں رہ لوں گی ٹھیک ہے میرے کپڑوں کی پیکنگ کر دو ارسلان نے اگرے روز سب سب روانہ ہونا تھا وہ ساتھ والی پڑوسن خالابی کے پاس گیا اور کہنے لگا خالابی ارباب گھر پر اکیلی ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بازار سے لا دینا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ارسلان نے ارباب سے کہا ارباب کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو نہیں ارسلان میں تم سے ناراض ہونے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو ہس کر دکھا وہ بے اختیار ہس پڑی بس یوں ہی ہستی رہا کرو کچھ دن کی تو بات ہے میں تمہیں روزانہ فون کرنا بھولوں گا نہیں اور اپنا خیال ضرور رکھنا مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی اور میں نے خالابی کو کہہ دیا ہے جو ہماری پڑوسن ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تمہیں مارکیٹ سے لاکر دے دیا کریں ارسلان کے جانے کے بعد ارباب کافی دیر تک روتی رہی اچانک دروازے پر دستک ہوئی ارے اس وقت کون آ گیا ہے یہ سوچ ہوئی آکے بڑی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ارسلان سامنے کھڑا تھا ارسلان تم آ گئے کیا ہوا تم تو جانے والے تھے اور تمہارا سامان کہا ہے ارے مجھے اندر تو آنے دو دروازے پر ہی سارے سوال کر ڈالوگی کیا یہ کہتے ہوئے ارسلان نے ایک دم اسے اپنی باہوں میں بھر لیا جانے من مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی اسی لئے آ گیا ارسلان دیکھو مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے اب بتا بھی دونا کیوں تن کر رہے ہو تو جناب اصل بات یہ ہے کہ باس نے میری جگہ کسی اور کو بھیسیا ہے اور میں نے آفس سے دس دن کی چھٹی لے لی ہے تاکہ میں اپنی بیگم کی تمام اداسیوں کو دور کر سکوں اور سامان میرے ایک دوست کے گھر ہے کسی دن جاؤں گا تو لے آؤں گا آج ارسلان بہت زیادہ رومنٹک ہو رہا تھا اور ارباب دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ ارسلان آج بھی مجھ سے والے ہانا پیار کرتے ہیں اچھا ارسلان تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں ارے چائے کو مارو گولی بس تم میرے پاس بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں ارسلان تم تو شاعر لگ رہے ہو یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں جب سے تم سے محبت ہوئی ہے تمہارے حسن نے مجھے شاعر بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ارسلان اسے کہنے لگا اگر امہ کا فون آئے یا کوئی میرے مطالق پوچھے تو کسی کو میرے مطالق نہ بتانا بس یہی کہنا کہ میں شہر سے باہر گیا ہوں کیوں ارسلان چھپانے والی کیا بات ہے بس میں نے کہہ دیا نا کسی کو نہیں بتانا اس میں تمہاری ہی بہتری ہے یہ سن کر ارباب نے کہا چلو ٹھیک ہے ناراض کیوں ہوتے ہو ارباب بہت خوش تھی کیونکہ ارسلان نے کبھی آفس سے اتنی چھٹیاں نہیں لی تھی ارسلان اب پہلے سے بھی زیادہ اسے پیار کرنے لگا تھا اس کی چاہت میں ایک جنون تھا وہ ہر وقت اس کے حسن کی تعریف کرتا پھر ارباب اس کی باہوں میں کھوس ہی جاتی ارباب اکثر پڑوسن خالہ سے سودا زیادہ منگواتی تو وہ حیران رہ جاتی اور کہتی ارباب بیٹا تم تو گھر میں اکیلی ہو اتنا سامان تم کس کے لئے منگواتی ہو خالہ آپ کو کیا بتاؤں پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے آج کل بہت زیادہ بھوک لگنے لگی ہے اسی لئے میں ایک کے بجائے دو بندوں کا کھانا کھا جاتی ہوں اور میرے علاوہ گھر پر تو کون ہے جو اتنا زیادہ کھائے گا آپ تو جانتی ہیں نا ارسلان بھی گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی اممہ وہ خالہ کو کیا بتاتی کیونکہ ارسلان نے اسے اپنے متعلق کسی کو بھی بتانے کے لئے منع کیا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے دس دن گزر گئے ایک دن سب سے ہی وہ دیکھ رہی تھی کہ ارسلان بہت اداس تھا یہ دیکھتے ہوئے ارسلان نے پوچھا کیا بات ہے ارسلان بہت اداس لگ رہے ہو کیا کہیں جا رہے ہو نہیں اسی کوئی بات نہیں ارسلان نے کہا بتاؤ کیوں اداس ہو کیا میری کوئی بات بری لگی نہیں ارسلان مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی ارسلان یہ یات رکھنا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں اور تمہارے بغیر جی نہیں سکتا یہ کہہ کر ارسلان اس کے گلے لگ گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں ارسلان کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ تمہیں کہیں جانا ہے ارباب نے پوچھا مجھے جانا ہے ارباب میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے ارسلان نے کہا میری محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھنا اگر میں رہوں یا نہ رہوں میری چاہت کو اپنے دل میں چھپائے رکھنا اس محبت کے راز کو اپنے دل کے تیہ خانے میں چھپائے رکھنا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات تمہاری سمجھ میں بہت جلد آ جائے گی اور باپ بس پریشان مت ہونا یہ کہہ کر وہ چلا گیا جانی کیوں ارسلان کے یوں جانے پر اسے رونا سا آ رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ ارسلان کو نہ جانے دے مگر پتہ نہیں کیوں وہ روپ نہیں سکی وہ اپنی سوچوں میں گنتی کے اچانک دروازے پر دستک ہوئی وہ جلدی سے دروازہ کھولنے گئی دیکھا تو ارسلان سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بیک تھا اسی وقت وہ غصے میں تھا اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی تم بیک لے آئے تو کیا وہیں پر چھوڑ آتا تمہیں کچھ پتہ بھی چلتا ہے کہ گھر کا فون کو کیا ہوا میں جو وہاں تمہارے لیے اتنا پریشان رہا سارا سارا دن فون کرتا بیل بچتی رہتی اور تم نے میرا فون تک ریسیب نہیں کیا ارسلان تم کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا سمجھ نہیں آ رہا اب تمہیں سمجھانا پڑے گا دیکھو دیکھو یہ ٹیلی فون کی تار کس نے کھاٹی ہے تب ہی میں سوچوں کہ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی ارسلان کیا ہو گیا ہے تم کو تم ابھی تو باہر گئے تھے لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے میں تو آفیس کے کام سے گیا ہوا تھا دس دن بعد گھر آیا ہوں کیا یہ بھی بھول گئی تمہیں یہ بھی یاد دلانا پڑے گا یہ بات سن کر ارباب حیران کیسے اس کا مو دیکھنے لگی جاؤ اب کھڑی میرا مو کیا دیکھ رہی ہو میرے لئے چائے بنا کر لاؤ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے ارسلان کی یہ بات میں سن کر ارباب پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اگر یہ ارسلان ہے تو وہ کون تھا جو میرے پاس دس دن رہا ارباب جیسے ہی چائے بنا کر لائی تو ارسلان نے اس سے امہ کا پوچھا تو اس نے امہ کے متعلق بتایا کہ ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں چائے پینے کے بعد ارسلان باہر نکل گیا اور کسی آدمی کو پکڑ کر لے کر آیا جس نے ٹیلی فون ٹھیک کر دیا اس کے بعد ارسلان نے سب سے پہلے گاؤں فون کر کے امہ کی خیریت معلوم کی اور ان کے آنے کا پوچھا بیٹا میں کل صبح کی ٹرین سے واپس آ رہی ہوں امہ نے کہا ارباب اب ارسلان کے لئے کھانا تیار کرنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے اور ان وقتوں کو یاد کر رہی تھی وہ کون تھا جو میرے پاس دندناتا ہوا آیا مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا وہ بہت پریشان تھی اور سوچوں کی عطا گہرائیوں میں گم سم تھی کھانا کھانے کے بعد ارسلان آرام کے غرصے کمرے میں جلا گیا اور سو گیا اسے تو نیند آ گئی مگر ارباب کی آنکھوں سے نین کوسوں دور تھی اور اسی طرح اس کی رات آنکھوں میں گھٹ گئی سو برسلان نے اپنے گزشتہ روائی کی معافی مانگی میرے اتنے دن تم سے بات نہیں ہو سکی اس لئے میں تم پر غصہ تھا چلو اب غصہ تھوک دو اور تیار ہو جاؤ امہ گیارہ بجی کی ٹرین سے گاؤں سے واپس آ رہی ہیں مسکراتے ہوئے ارباب اپنے کپڑے بدلنے کے لئے چلی گئی ارباب جلدی تیار ہو جاؤ کیوں دیر لگا رہی ہو اچھا بابا میں آ رہی ہوں ارباب کی آواز سنائی دی وہ دونوں ٹائم پر اسٹیشن پہنچ گئے اور امہ کو لے کر گھر آ گئے اور پھر وہی روز کی نوک جھوک وہی تانے ارے وہاں سب دادیاں نانیاں بن گئی مگر ایک میں بدنصیب ہوں جس کے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا امہ کی جلی کٹی سنائی دی امہ بس کریں خاموش ہو جائیں کبھی تو ارباب کو زلیل کرنا چھوڑ دیں اس میں اس بیچاری کا کیا خصور ہے ارسلان نے امہ سے کہا ارے ہاں ہاں اس بیچاری کا کیا خصور ہے یہ تو آج کل کی عورتیں ہیں جو اپنے شہروں پر کیا کیا جادو چلاتی ہیں کہ وہ اپنی ماں تک کو بھول جاتے ہیں یہ کہہ کر امہ زور زور سے رونے لگی امہ مجھے معاف کر دیں میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا ارسلان نے کہا بیٹا مجھے دادی بنا دو پھر میں ارباب کو کچھ نہ کہوں گی کچھ دن اسی طرح گزر گئے امہ گراؤن میں بچوں کو جب بھی کھیلتے دیکھتی تو تھنڈی آہیں بھڑنا شروع کر دیتی حاصل معمول ایک دن وہ ارباب کو کوس رہی تھی کہ اچانک ارباب کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ بہوش ہو کر گر پڑی امہ ایک دم پریشان ہو گئی انہوں نے فون کر کے ارسلان کو اطلاع دی اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو بھی فون کر دیا ایک بار ذرا پھر بتائی گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امہ نے ڈاکٹر سے کہا امہ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کی بہو ماں بننے والی ہے بس امہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائی اسی وقت سارے محلے میں مٹھائی بانٹی اتنے میں ارسلان گھر آ گیا تو اسے سارا محلہ مبارک بات دے رہا تھا کہ وہ جلد ہی باپ بن جائے گا یہ خبر سن کر ارسلان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے وہ ارسلان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا اسی وقت پڑوس کی خالہ ارسلان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں ارسلان بیٹا مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو تمہارے جانے کے بعد ارسلان باپ گھر سے کبھی باہر نہ نکلی یہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی کھانے کی چیزیں بھی زیادہ منگواتی تھی ارے مجھے تو اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ کہیں ارسلان باپ ماں بننے والی تو نہیں جو سے اتنی بھوک لگتی ہے یہ کہہ کر خالہ بھی اپنے گھر چلی گئی اور ارسلان کے لئے خالہ بھی نئی سوچوں کے دروازے کھول گئی ارسلان سوچ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا آخر کس کو بتائے وہ کہ میں تو کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا تھا مجھے خود بھی بچوں کا بہت شاک تھا جب میں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے اسی وقت بتا دیا تھا کہ مجھ میں کمی ہے میں کبھی باپ نہیں بن سکتا ہاں البتہ ارباب ماں بن سکتی ہے میں نے راکٹر کو کچھ پیسے دیا اور رپورٹس میں ردو بدل کروا دیا ہم دونوں ٹھیک ہیں بس قدرت کی طرف سے دیر ہے اگر میں یہ سب کچھ اپنے گھر بتاتا تو میری ماں جیتے جی مر جاتی اور میں ارباب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھو دیتا جو میری محبت ہے اب اس بچے کا کیا کروں جس قیامت کا سن کر میری ماں پھر سے جی اٹھی ہے اگر میں نے اسے نہ اپنایا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی اور محلے والے مجھ پر ہسیں گے اور میں جیتے جی زندہ درگور ہو جاؤں گا ارسلان خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور ارباب سے کوئی سوال نہ کیا اور پھر ارباب کی ارسلان اس طرح دیکھ بال کرنے لگا جیسے وہی اس بچے کا حقیقی باپ ہے وقت گزرتا گیا ایک دن ارباب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگی جو ہو بہو ارسلان جیسا تھا وہ سوچتے سوچتے بڑھ بڑھانے لگی کہ وہ کون تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی وہ میں تھا کون؟ کون ہو تم؟ سامنے آؤ دکھائی کیوں نہیں دے رہے ارباب دان پیستے ہوئے بولی اور پھر اچانک دروازہ بند ہو گیا اور وہ نمودار ہو گیا اس وقت بھی وہ ارسلان کے روپ میں تھا وہ ارباب سے کہنے لگا ارباب آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو میں ارسلان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تم کیسی بات کر رہی ہو یہ بچہ صرف اور صرف میرا ہے ارسلان کا نہیں کیونکہ ارسلان میں تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اگر یقین نہیں آتا تو ارسلان سے پوچھ لو اس نے تمہیں آج سب دھوکے میں رکھا ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو آخر کون ہو کیوں میرے پیچھے پڑے ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم نے پوچھا ہے کہ میں کون ہوں تو اب دل تھام کر سنو میرا نام جنید ہے میرا تعلق قوم جنات سے ہے اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یاد کرو وہ دن جب شام کے وقت آنڈھی چل رہی تھی اور تم کپڑے اتارنے کے لیے چھت پر آئی تھی میں نے اس وقت تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تم اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اور تمہارے بال ہوا میں لہرا رہے تھے میں اس وقت تم پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا کیا تمہیں میرا چہرہ یاد نہیں میں ایک لڑکے کے روپ میں گراؤنڈ میں کھڑا تمہاری ہی طرف دیکھ رہا تھا اور جب تم کھڑکی بند کرنے آئیں تو کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میں بارش میں بھیگ رہا تھا اور تمہارے پیار کی آگ میں جل رہا تھا اور جب ارسلان آفس کے کام سے باہر گیا تو مجھے کچھ وقت تمہارے ساتھ بتانے کا موقع ملا اور وہی دن میری زندگی کا حاصل ہے میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں گا اور تم مجھ سے بے رقی نہ کرو میں تمہارے بغیر خود کو دفنا لوں گا تم کیسی باتیں کرتے ہو میں ایک شادی شدہ عورت ہوں ہم کیسی شادی جو تمہیں ایک خوشی نہ دے سکی اس نے تمہیں اتنے سال دھوکے میں رکھا اور اس کی ماں نے دن رات تانے دے کر تمہارا گلیجہ چھلی کر دیا اب تمہیں میری باتیں بکواس ہی لگیں گی جاؤ ارسلان سے پوچھو یہ کہہ کر اس نے اپنا دوسرا روح بدل لیا اسے دیکھ کر اسے وہ لڑکا یاد آ گیا جسے دو بار اس نے گراؤن میں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا یہ سن کر ارباب خصے میں آ گئی اور ارسلان سے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا مل گیا ارسلان مجھ آج سچ سچ ایک بات بتاؤ کیا ارباب تم نے کہا تھا کہ ہم دونوں میڈیکل ریپورٹس کے حوالے سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہماری ریپورٹس میں کوئی خامی نہیں ہے ہاں یہی کہا تھا تم میں باپ بننے کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے کیا یہ بات سن کر ارسلان خاموش رہا جواب دو ارسلان میں کیا پوچھ رہی ہوں کیا جواب دوں تم حقیقت تو جانتی ہو ارسلان تم نے مجھ سے جھونٹ کیوں بولا مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا ہاں میں کیا کرتا کیا میں ساری دنیا کو بتا دیتا کہ مجھ میں کمی ہے شاری کے کچھ عرصے بات ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں ساری عمر کے لیے کبھی باپ نہیں بن سکتا لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا تو کہیں تم مجھے چھوڑ کرنا چلی جاؤ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میں اپنی ماں کو جیتے جی مار بھی نہیں سکتا تھا جسے پوتے پوتیاں چاہیے تھے اسی لئے میں نے تمہاری بے وفائی کو اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے کیونکہ اس بچے کی وجہ سے میری ماں بہت خوش ہے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے میں تمہاری اس غلطی کو معاف کرنے کو تیار ہوں مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میری ماں کو میری کمزوری کا کبھی نہیں بتاؤگی اور نہ ہی اپنے عاشق سے کوئی تعلق رکھو گی میں تمہارے بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گا اسے اپنا نام دوں گا ارسلان کی باتیں سن کر ارباب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس کا دل خون کے آنسو رو دیا کہ اس میں ارسلان کا کیا قصور ہے کیونکہ میں بھی ارسلان سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں بھی کیا کرتی میں ارسلان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی بلکہ خود میرے ساتھ ہکا ہوا تھا وقت گزرتا چلا گیا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جزیں ارباب نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا بچی اس قدر حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا ارباب خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے میری اور ارسلان کی عزت رکھ لی بچی کا نام ساس نے سہر رکھا اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی وہ بچی کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور ارسلان بھی اس خوشی میں خوش تھا جس وقت ارباب نے اتنی بیٹی کو گود میں لیا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اسے ایک آواز سنائی دی اممہ اممہ مجھے دودھ پلاو اس نے دیکھا تو یہ آواز بچی کے موہ سے آ رہی تھی وہ فوراں بولنے لگی تھی اور یہ دیکھ کر ارباب سہم گئی اسی وقت وہاں جنید آ گیا کہنے لگا بے شک میری بیٹی جسمانی طور پر تم پر گئی ہے لیکن صفاتی طور پر یہ قوم جنات پر گئی ہے یہ جن ذاتی ہے اور جنوں کے بچے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ تم سے بہت پیار کرے گی کیونکہ تم اس کی ماں ہو اور گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کہے گی بس تم اس سے ڈروں نہیں اور اسے پیار سے رکھنا سہر جب سے ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی ارباب دلو جان سے یہ تسلیم کر چکی تھی کہ سہر صفاتی طور پر جنید بھر گئی ہے ارباب بچی کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اگر وہ جن ذاتی بھی تھی تو اس میں اس کا اپنا کیا خصور تھا جو کچھ بھی تھا اس کا خون تھی سہر کے اچھے مستقبل کے لیے دن رات خدا سے دعا کرتی امہ جو ہر وقت ارباب کو تانی دیا کرتی تھی اب ان کی زبان انگاروں کے بجائے پھول برسائے کرتی تھی کہ گود میں اٹھائے رکھتی تھی وہ سے اور اتنے لاد اٹھاتی رہتی اور خدا کا شکر عطا کرتی سہر اپنی ماں کے علاوہ گھر میں کسی اور سے بات نہیں کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے سہر چار سال کی ہو گئی اس میں عجیب و غریب حرکتیں پیدا ہوئی تھی وہ بہت شرارتی تھی ایک گن خالبی اسے اپنے گھر لے گئے وہاں وہ خالبی کی پوتی زینت کے ساتھ کھیلنے لگی کھیلتے کھیلتے دونوں میں لڑائی ہو گئی سہر کو غصہ آیا اس نے زینت کو اٹھائے اور زمین پر دے مارا جسے زینت کو بہت چھوٹے آئیں وہ لہو لہان ہو گئی محلے والے سمجھے کہ شاید دونوں چھت پر کھیل رہی تھی اسی لیے زینت نیچے گر گئی اور اسے اس قدر چھوٹے آئیں ہیں امبہ نے سہر کو گوت میں اٹھائے اور اسے پیار کرنے لگیں ارسلان بھی پریشان ہو گیا زینت کے گرنے کا سن کر اربا اگر ہماری بچی کو کچھ ہو جاتا تو ہم سب تو جیتے جی مر جاتے خدا کا شکر ہے کہ ہماری بچی ٹھیک ہے ارسلان نے سہر کو اٹھایا اور اسے باہر گھومانے کے لیے لے گیا جب سہر ارسلان کے ساتھ سیر کر کے آئی تو بہت خوش تھی سہر بہت تھک گئی تھی یہ سوچ کر ارباپ اسے سلانے کے لیے کمرے میں لے آئے ممہ تمہیں پتا ہے کہ میں نہیں سہر کو مارا ہے وہ سچ سے نہیں گری سہر کہ تم کیا کہہ رہی ہو ارباپ پریشان ہو گئی ممہ میں سچ کہہ رہی ہوں بچی نے بتایا بیٹا تم نے یہ کیا کیا وہ سہر کو سمجھانے لگی سہر بیٹا اگر تم بچوں کو مارو گی تو کوئی بچہ تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گا سب سے تم سے دور ہو جائیں گے وہ تم سے نفرت کرنے لگیں گے آئندہ تم ایسا نہیں کرو گی ارباپ قصے سے بولی اچھا ممہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی خیال رکھوں گی آپ قصہ نہ ہو سہر بولی ارباپ نے سہر کو تو سمجھا دیا مگر خود کو نہ سمجھا سکی ساری رات پریشانی میں گزری سب ہوتے ہی ارباپ زینت کی خبر گری کے لیے وہاں پہنچی خالبی زینت کا کیا حال ہے ارباپ نے پوچھا بیٹا لکٹر زینت کی طرف سے مایوس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں اس وقت دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے خدا سے دعا کرو کہ زینت بچ جائے خالبی کرونا ارباپ سے برداشت نہ ہوا تھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو بسائے خدا سے دعا کرنے لگی خدا کو زینت کی زندگی منظور تھی وہ موت کے موں سے واپس آ گئی تھی شاید یہ لوگوں کی دعاوں کا اثر تھا وقت گزرتا گیا سہر کچھ مزید پڑی ہو گئی اس نے اب سب گھر والوں سے بولنا شروع کر دیا کہ وہ ہر وقت دادی دادی کرتی رہتی اور ہر کھلونے سے کھیلنے لگتی جس کے ساتھ وہ سارا دن کھیلتی رہتی سہر بھی اپنی دادی امہ سے بہت پیار کرتی ایک دن امہ نے سہر کو اٹھایا اور اسے باہر گراؤنڈ میں لے گئی وہاں مولے کی کچھ عورتیں بیٹھیں تھی وہ امہ اور سہر سے باتیں کرنے لگی وہ ان سے کچھ جلتی بھی تھی ایک بولی لو جی امہ بھی آ رہی ہے پوتی کو لے کر آنے دو آج اس کی خوب خبر لیں گے دوسری ہمسائی بولی سلمہ بولی امہ آج کیسے راستہ بھول گئیں پوتی سے فرصت ملتی تو آتی ناصرہ بولی نہیں نہیں اہزی تو کوئی بات نہیں امہ نے جواب دیا ہاں ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ روز سہر کو گراؤنڈ میں لے کر آتی مگر آپ اس لئے نہیں لاتی نہ کہ کہیں اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں کیا تمہاری پوتی انوکھی ہے جو تم نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا ناصرہ بولی ہاں ہاں سہر تو آسمان سے اتری ہوئی پری ہے اس جیسے تو کوئی بھی نہیں سلمہ بولی ان تینوں نے امہ کا مزاق اڑھانا شروع کر دیا اور ساتھی ساتھ ہسنا بھی شروع کر دیا امہ کافی پریشان ہو گئی اتنے میں ارسلان وہاں پہنچ کر کہنے لگا امہ آپ یہاں بیٹھی ہیں میں گھر میں آپ کو ٹھونڈ رہا تھا رات ہو گئی ہے چلیں اس نے ہمسائیوں کی کافی باتیں سن لی تھی مگر انہیں کوئی جواب نہ دیا تھا مرنہ وہاں لڑائی شروع ہو جاتی اس نے اسی میں آفیت سمجھی کہ امہ کو یہاں سے لے جائے ارسلان نے تو غصہ اس لیے بھی ضب کر لیا کہ وہ تمام عورتیں امہ کی عمر کے تھی اور بزرگوں کا احترام کرنا اس نے امہ سے ہی سیکھا تھا اسی لیے برداش کر گیا لیکن سہر کو اندر یندر غصہ کھائے جا رہا تھا آدھی رات کا وقت تھا سب لوگ سوچ چکے تھے مگر سہر کو نین نہیں آ رہی تھی وہ چکے سے اٹھی اور باہر جانے لگی دروازہ خود بخود کھل گیا وہ باہر چلی گئی آج سہر اپنے بس میں نہ تھی وہ مخفی حالت میں تھی اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی سب سے پہلے اس نے نورا ہمسائی کی گھر کی دیوار پھلانگی اور نورا کے گھر کے سہن میں پہنچ گئیں پھر اس نے نظر دھڑائی تو دیکھا نورا کمرے میں سو رہی تھی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور جاتے ہی اس نے نورا کو مارنا شروع کر دیا نورا کی چیخ و پکار سن کر گھر والے اٹھ گئے نورا چیخیں مار رہی تھی وہ لہو لہان ہو رہی تھی لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا وہ زخموں سے چور تھی پھر کسی نے نورا کو بالوں سے کیچو اور دیوار سے ٹکرا دیا پریشانی سے سب گھر والوں کا برا حال تھا اس کے بعد وہ ہمسائی سلمہ کے گھر گئی پھر ناصرہ کے گھر گئی ان دونوں کا بھی حال نورا جیسا ہی تھا مار مار کر ان تینوں کا بھی حشر ہو گیا تھا تینوں درس سے کر رہا رہی تھی لوگ ان تینوں کو بچاتے مگر ہوائی چیزوں سے مقابلہ کر کے کیا کسی نے اپنی جان گوانی تھی چاروں طرف محلے میں چیخ و پکار شروع ہو گئی شوروکل کی آوازیں سن کر امہ کی بھی آنکھ کھل گئی انہوں نے ارسلان اور سہر کو سوتے وہ اٹھایا وہ بھی شوروکل سن کر پریشان ہو گئے پتہ کرنے پر ارسلان گھر سے باہر آ گیا باہر لوگوں کی وجہ سے پتہ چلا کہ چاروں طرف افرہ تفریق کیوں پھیلی ہوئی ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے ان میں خالہ بھی بھی کھڑی تھی خالہ بھی کیا ہوا ارسلان نے پوچھا بیٹا محلے میں تو قیامت آ گئی ہے پورے محلے میں خوف و حراس پھیل گیا ہے پھر بھی ہوا کیا خالہ بھی کچھ تو بتائیں ارسلان نے پوچھا جس پر خالہ بھی نے سارا ماجرہ سنا دیا امہ تو سن کر ہی تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے اور وہ یہ تینوں عورتیں وہی تھی جنہوں نے امہ کا مزاق اڑایا تھا خالہ بھی نے بتایا وہ تینوں لہو لہان ہوئی تھی اور مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا ان کے جسم زخموں سے چھوڑ تھے انہیں بڑے مشکل سے اسپتال لے کر گئے ہیں جہاں ان کی حالت بہت سیریس ہے خدا خیر کرے ایک دم ارباق کے ذہن میں ایک بات کھٹک گئی کہ کہیں سہر نے تو ان تینوں کو نہیں مارا وہ بھاگ کر سہر کے کمرے میں آئے تو دیکھا سہر سو رہی تھی نہیں نہیں سہر ایسا نہیں کر سکتی یہ تو بہت چھوٹی ہے یہ کہہ کر ارباق نے اپنے دل کو تسلی دی مولیداروں نے بہت کوشش کی مگر نہیں پتا چل سکا کہ ان تینوں کو کس نے مارا بہرحال اسی طرح دن گزرتے چلے گئے ایک دن امہ بہت خوش تھی وہ سہر اور ارباق کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے گئیں اور ایک سونار کی دکان پر پہنچیں وہاں جا کر انہیں سہر کے لیے ایک لوکٹ پسند کیا جس کی مالیت دس ہزار روپے تھی وہاں پر نتنا زیورات تھے ان میں ایک چوڑی کنگن بھی تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا ارباق نے ان کنگنوں کی قیمت پوچھی تو اس نے بہت زیادہ بتائیں میڈم آپ کے لیے صرف پچاس ہزار یہ سن کر ارباق چھپ کر گئی کیونکہ اتنے قیمتی کنگن وہ خود تو خرید نہیں سکتی تھی پھر وہ دکان سے بہار آ گئیں اور بازار میں دوسری چیزوں کی شاپنگ کی گھر واپس آتے آتے رات ہو چکی تھی ارسلان بھی گھر آ چکا تھا ارباق سہر کو لے کر اپنے کمرے میں آئے ممہ میں آپ کے لیے ایک چیز لائی ہوں اچھا کیا چیز لائی ہو ارباق نے پوچھا یہ دیکھیں یہ کنگن جو آپ خرید نہیں سکتی تھی نا کنگن دیکھ کر ارباق حیران رہ گئی سہر نے یہ کنگن اٹھائے تھے اسے تو دادی اما نے اپنے پہلوں میں رکھ لیا اور ہاتھ پکڑا ہوا تھا ممہ میرے لئے اسے لانا کوئی مشکل نہیں تھا ارباق پریشان ہوئی اور کہنے لگی سہر بیٹا ایسے مت کرو یہ چوری کمال ہے اسے واپس کرو اور بتاؤ تم نے اسے کیسے اٹھایا سہر اس وقت قائب ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی ممہ کچھ بھی کر سکتی ہوں میں سہر نے کہا ارباق کے ذہن میں ان تینوں عورتوں والا قصہ آ گیا سہر صحصت بتانا نورہ علمی اور ناصرہ کو بھی تم نہیں مارا ہے نا ممہ میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گی ہاں میں نے ہی ان تینوں کو سزا دی ہے انہوں نے دادی اما کے ساتھ بہت بتمیزی کی تھی پپا تو چھپ کر کے آ گئے تھے لیکن میں ان کی بیزتی برداشت نہیں کر سکی اور پھر میں نے ان تینوں کو سبق سکھایا اب ارباق اس سے خوف ستا ہو گئی سہر نے کچھ دیر بعد آنکھیں بند کر لی اور سو گئی تھوڑی دیر بعد ارسلان کمرے میں آئے کہنے لگا ارباق تم دوسرے کمرے میں چلو مجھے تم سے بات کرنی ہے ارسلان کیا بات ہے خیریت تو ہے جو تم نے مجھے دوسرے کمرے میں بلایا بات وہاں بھی تو ہو سکتی تھی ارباق نے کہا بات ہی کچھ ایسی تھی جو میں وہاں نہیں کر سکتا تھا اچھا بولو کیا بات ہے ارباق نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے تمہاری اور سہر کی ساری باتیں سن لی ہیں میں نے آج تک تم سے نہیں پوچھا کہ سہر کس کی بیٹی ہے اس کا باق کون تھا اور نہ ہی تم نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تم مجھے بتا سکو لیکن آج مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت پریشان ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں سچ سننا چاہتا ہوں بتا سہر کس کی بیٹی ہے اس کا باق کون ہے ارسلان نے پوچھا میں خود بھی سچائی کو چھپاتے چھپاتے تھک سی گئی ہوں اور میں سہر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارباق آنسو نہ بہاؤ مجھے سچ بتاؤ ارسلان نے ارباق سے کہا پھر ارباق نے ارسلان کو جن جنیت کی علف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنائے اور یہ بھی بتایا کہ سہر جسمانی طور پر مجھ پر گئی ہے اور صفاتی طور پر جن ناتی ہے کیونکہ یہ جن ذاتی ہے اور جنیت بھی کبھی کبھار سہر سے ملنے آتا ہے ارسلان ساری بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں جنیت اور سہر ہم سب گھر والوں کے لیے خطرہ نہ بن جائیں ارباق پریشان نہ ہو ارسلان نے ارباق کو تسلی دی میرے دوست جعوید صاحب ہیں ان کے ایک پیر و مرشد بابا ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے مجھے وہیں جانا ضروری لگ رہا ہے اس مسئلے کا حل وہیں نکلے گا اچھا اب چلو رات کافی ہو گئی ہے اس وقت جنیت بھی غائبانہ طور پر ان کی باتیں سن رہا تھا اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اچانک اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرہ ہٹائی اگر روز ارسلان نے فون کر کے جعوید اس کے پیر و مرشد شاہ بابا کا پتہ لیا اور ارباق سے کہا تیار ہو جاؤ ہم آج ہی شاہ بابا کے پاس جائیں گے اور آفس فون کر کے چھٹی لے لی ارباق جلدی سے تیار ہوئی وہ دونوں شاہ بابا سے ملنے روانہ ہو گئے ارسلان بہت پریشان تھا اسے شاہ بابا کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی وہ گاڑی تیز جلا رہا تھا ارسلان گاڑی آہستہ چلاو ارے کچھ نہیں ہوتا بس تم مجھے ڈسٹراب نہ کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو ارسلان نے کہا گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کے آگے ایک طرف لہر آئی شاہد ٹائر پھٹ گیا تھا اور پھر اچانک ان کی گاڑی آکے گڑھے میں گر گئی اور انہیں گردو پیش میں کچھ ہوش نہ رہا تھوڑی دیر بعد ارسلان کو ہوش آ گیا اور پھر اس نے چوٹ کی شدت سے کرہاتے ایک قسم ساتے ہوئے آنکھیں کھول کر گردو پیش کا جائزہ لیا تو ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اپنے بائیں طرف اس نے ایک ناقابل یقین اور ناقابل فرموش منظر دیکھا اور جیسے اس پر سکتہ تاری ہو گیا رگوں میں خون منجمد ہونے لگا اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں کیونکہ وہ منظر واقعی حیرتناک اور دہشتناک تھا برابر میں عرباب پہ ہوش پڑی تھی اور چند قدم دور اس کا ایک ہم شکل ارسلان بے حیث و حرکت پڑا تھا کہ پھر اچانک اس کی حیبت بدلنے لگی اب اس جگہ ایک بہت لمبا چوڑا شخص تھا کہ اچانک اس کے جسم سے دھوہا اٹنے لگا اس کا پورا وجود دھوہے کی لپیٹ میں تھا اور اس کے موہ سے دلسوس کربناک چیخیں بلند ہونے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا وجود دھوہے میں تحلیل ہو کر ایک طرف کو اڑ گیا اور اس جگہ جہاں وہ شخص تھا اب وہاں پر تھوڑی سی راک پڑی تھی ارسلان نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا یہ منظر دیکھ کر وہ بہت سہم گیا تھا اور جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو فوراں سے پیش تر ارباب کو لے کر اسپطال پہنچا جب ارباب کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسپطال میں پایا اس نے دیکھا کہ ارسلان اس کے پاس پیٹھا ہے ارباب نے بوچھا کچھ نہیں بس ایک چھوٹا سیکسیڈنٹ ہو گیا تھا دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو ارباب نے کہا اور ہاں ارباب میں نے شاہ بابا کے پاس گیا تھا انہوں نے بتایا کہ جنیت وہ قائد کر لیا گیا ہے اب وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی تنگ کرے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سہر ہم سب گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہے گی وہ اپنی دوری خاصیت سے بلکل نکل آئی ہے اس کے جناتی صفات اب اس کے پاس نہیں ہیں اسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے اب ہم سب سکون میں رہیں گے تم نے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا شکریہ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کونسی بات ہے یہ تو میرا فرض تھا ارسلان نے کہا داکٹر صاحب اب آپ کتنے دن تک اسپتال میں رہے گی ارسلان نے بوچھا آپ بہت خوش قسمت ہیں آپ کو اس ایکسیڈنٹ میں خراش تک نہیں آئے اور آپ کی بیگم کو بھی معمولی چوٹے آئیں ہیں ورنہ گاڑی تو آپ کی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اللہ کو آپ دونے کی زندگی منظور تھی اور آپ کی بیگم تقریباً ٹھیک ہے آپ چاہیں تو انہیں آج ہی گھر لے جا سکتے ہیں بس دو تین دن تک بیٹ رسٹ کریں یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا پھر ارسلان ارباہ کو گھر لے آیا اما نے فوراً صدقے وغیرہ دی اور خدا کا شکر عطا کیا کہ ان کے بچے سلامت رہے وقت کا پہیا گردش کرتا گیا اور ان کے گھر میں خوشحالی سے آتی گئی اور ارسلان کو ترقی پر ترقی ملتی گئی اب وہ اس کامپنی میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر تھا کامپنی کی طرف سے اسے بنگلہ اور گاڑی بھی ملی ان کے گھر دولت کی ریل پیل تھی ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی وہ سب بہت خوش تھے ارسلان ایک مرتبہ پہلے بھی شاہ بابا سے مل چکا تھا اور اس نے شروع سے آخر تک کی پوری رودات سنائی تھی جو کہ اسے عرباق کی زبانی معلوم ہوا تھا ارسلان کی ساری باتیں سننے کے بعد شاہ بابا تقریباً پندرہ منٹ تک آنکھیں بند کیے کچھ سوچتے رہے اور ساتھی ساتھ ان کے ہلتے ہونٹ نظر آتے رہے جب شاہ بابا نے آنکھیں کولی تو ان کے چہرے پر جلال اور آنکھیں بہت سرخ تھیں پھر توقف کے بعد کہا ارسلان بیٹا اللہ تعالی نے انسان کو شف المخلوقات بنایا ہے اور ہر مخلوق کا حدود مقرر کر دیا گیا ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی جنیت اپنی حدود سے باہر نکل گیا اور اس نے اپنی مقفی قوتوں سے انسان کو ناطلافی نقصان پہنچایا اور یہ بات درست نہیں شریف جنات کسی انسان کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے ان سے دور رہتے ہیں اور اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد نافرمانی کرتا ہے تو قبیلے کا سردار اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے ارسلان بیٹا تم گھبراو نہیں تمہارے اس مسئلے کو اللہ کی کرم نوازی سے میں بہتر طریقے سے نمٹانے کی کوشش کروں گا اور پھر تمہیں آئندہ کوئی خطرہ نہیں رہے گا کچھ دنوں بعد دوبارہ ارسلان شاہ بابا کے پاس پہنچا ان کا شکریہ ادا کرنے اور ایکسیڈنٹ والے دن کا واقعہ جو کہ اس نے چشم دیب دیکھا تھا شاہ بابا کو بتایا تو شاہ بابا نے اس کو جواب دیا ارسلان بیٹا جنید اپنے قبیلے کا نافرمان اور زدی اور سرکس جن تھا اس کی اس نافرمانی کی شکایت میں نے اس کے سردار سے کی ہے اور بڑی سے بڑی سزا تجویز کی اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی وہ کسی اور کے لئے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے تو یہی ویسلہ ہوا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے خاکستر کر دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ارسلان نے شاہ بابا کا بہت شکریہ ادا کیا اور واپس چلا آیا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ شکریہ